بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان کی تاریخ میں بارہ عام انتخابات ہو چکے ہیں لیکن ان بارہ انتخابات کی ایک ہی کہانی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انتخاب میں جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے لیکن یہ جو دوزار چوبیس کا الیکشن تھا دوزار چوبیس کے جو انتخابات تھے اس میں ایک نیا پہلو سامنے آیا اور وہ یہ ہے کہ کچھ جیتنے والوں نے جیتنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم نہیں جیتے جیتا کوئی اور ہے اور انہوں نے اپنی جیتی ہوئی نشست جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اس کی ایک مثال جماعت اسلامی کے حافظ نئیون رحمان صاحب ہیں جنہوں نے کہ سندھ اسمبلی میں اپنی جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ دی اور کہا کہ ان کی سیٹ سے ایک آزاد امیدوار جیت گئے تھے اور اس الیکشن کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو دو اہم پارٹیاں ہیں ایک استقام پاکستان پارٹی اور ایک تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو کہ دراصل تحریک انصاف سے دو گروپ ٹوٹ کے باہر آئے تھے ان کے جو سربراہان ہیں جانگیر ترین اور پرویز کھٹک دونوں نے اپنے نہ صرف پارٹی عوضے چھوڑ دی ہیں بلکہ جانگیر ترین صاحب نے تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی کہ کپتان کے جو دو ساتھی تھے ان کی جو سیاست ہے وہ ایک کی ختم ہو گیا اور دوسرے کی خطرے میں نظر آ رہی ہے جبکہ جماعت اسلامی کے سربراہ جو سراج الحق صاحب ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی کو غیر تسلیب قرار دے کے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نئی حکومت ہے اس میں کون کون شامل ہوگا کون کس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گا تو اس پہ آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل وارڈا صاحب اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا ان کو کیوں بلایا تو ان کو کیوں بلایا یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بات بتائیں گے اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب جو اسلامباد سے الیکشن لڑے اور جیت گئے اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب شویب شہین صاحب تحریک انصاف کے سینئر اہنما جنہوں نے الیکشن لڑا لیکن ان کے بارے میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے تو ہم گفتو کا آغاز کرتے ہیں فیصل وارڈا صاحب آپ سے آپ نے کافی دن پہلے ہمارے پروگرام میں ایک پرڈکشن کی تھی ذرا پہلے وہ ہم سنا دیں اپنے ناظرین کو اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں اور آزاد جیتے ہوئی نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم ٹو بنے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ کٹھے ہو گئے دیکھیں میری بات سنے اگر آپ نے اس کو دوڑھائی سال کا ایکسپیرمنٹ کرنا ہے تو آپ زدائی صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے پی ڈی ایم ٹو بننے جاری آپ کیا باتیں کر رہے ہیں وادہ صاحب آپ کی دو باتیں صحیح ثابت ہوئی ایک تو آزاد چہرے آپ کو نظر آ رہے تھے اور دوسرا پی ڈی ایم ٹو بننے جاری ہے تو آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ دوبارہ حکومت میں شامل ہو جائے گی بہت شکریہ میر صاحب میری صاحب ایک تو یہ میری کافی باتیں دو نیس بہت زیادہ صحیح ثابت ہو گئی اور میں بڑا کلیر ہوں اس کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن بنے گی اور سب کچھ وہ دبوش لیں گے نوچ لیں گے پیپلز پارٹی والے اور وہ بڑی ونمن پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی میرا تذیرہ بھی ہوئی ہوگا سال ڈیڑھ سال دو سال سوہ دو سال شاید موچاتی طور ادھوائیس تو پٹاخہ چھے مینے بچ جائے گا چھے مینے میں پٹاخہ بچ جائے گا اگر اگر میہ صاحب پرائم منسٹر آتے ہیں نواز شریف صاحب آہ اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کولیشن کا حصہ نہیں بنتی تو پھر تو پٹاخہ بچ جائے گا میرے خیال چھے مینے تو آپ کے ساتھ میں وزیراعظم کون ہوگا دیکھیں وزیراعظم کے چانسز اور حالات اور واقعات کے حساب سے تو میں نے آپ کے شو پر ایک بھی کہا تھا کہ اگر والد صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو بیٹی چیف انسٹر نہیں ہوگی چیف منسٹر بیٹی اگر ہوگی تو والد صاحب پرائم منسٹر ہوں گے وہ کنڈلیوں کا مسئلہ ہے ہورسکوپ کا پرابلم ہے تو اس کے حساب سے زیادہ چانسز تو ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے ورنہ کوئی ڈاک ہورس بھی ہو سکتا ہے ایک پرسنٹیج آپ ڈاک ہورس کے ساتھ ہیں اچھا جی اچھا تارک فضل چودری صاحب اب بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنی کمپین میں یہ کہا تھا کہ لڑائی تو اصل میں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ہے اور اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے ملاقاتے کر رہے ہیں تو سیاست میں حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن ابھی صرف چند دن پہلے بلاول صاحب نے کیا کہا تھا اگر آپ سنیں آج کل انڈپینڈنٹ کا شوشہ بھی ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے کہ لڑائی تو اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا درمیان ہے اگر آپ نے اس شیر کا راستہ روکنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم چوتی بار والا سازش ناکام کروا دے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ مور لگائے تو ڈاک صاحب بلاول صاحب شیر کا راستہ روکنا چاہتے تھے لیکن اب شیر جو ہے وہ چل کر بلاول صاحب کے پاس جا رہا ہے اور درخواست کر رہا ہے کہ آئیے ہمارے سادمیل کے حکومت بنائے بسم اللہ الرحیم میری صاحب ہماری جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس میں بھی ہم یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اگلا الیکشن پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہم تیر کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے الیکشن میں وہ ہمارے شیر کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے اور باقی بھی جماعتیں ظاہرہ جو جو کٹسٹ کر رہی تھی وہ اپنا ایک بنشور اور اپنا پروگرام لے کے جا رہی تھی اور باقی سب کا راستہ روکنا چاہ رہی تھی وہ تو دی الیکشن سے پہلے کی صورتحال اب الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں تو میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ بہت ہی خوشائند ہوتا کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ سنگل لاجسٹ پارٹی آ جاتی اور سادہ اکثریت لے لیتی تو ملک جن بہرانی کے حفیت سے گزر رہا ہے اس کی لمبی تفصیلات کیا بیان کرنی سب کو پتا ہے امکن مسائل سے دو چار ہیں ان سے نبٹنے میں آسانی ہوتی اور کوالیشن گورنمنٹ کے اندر جو آپ کو کمپرومائزز ہوتے ہیں جہاں جہاں آپ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لینا بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے وہ قیفیت آپ کا راستے میں ایک رکاوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انفرشنیٹلی جو اس وقت اسیمبلی میں سیاسی جماعتوں کی سیٹوں کی پوزیشن ہے اس میں کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا لے اس کے لیے آپ کو دوسری جماعتوں کے ساتھ بات کرنا وہ ضروری ہے وہ مجبوری ہے موجودہ حالات کی اور وہ کرنی پڑ رہی ہے اچھا شویب شہین صاحب اب تحریک انصاف جو ہے وہ کیریہ جی ہم نے نہ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنانی ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی ہے تو نمبر گیم تو آپ کی بھی سو سے کم ہے تو پھر کوئی فیصلہ آپ کا بھی تک ہوا نہیں ہے تو کوئی فیصلے کرنے میں کوئی تحریک انصاف تاخیر کا شکار نہیں ہے دیکھیں عامد میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میری نوٹفیکیشن کا ذکر کیا ہے میں اس کو کلیریفائی کر کے آگے جاؤں کچھ ہیں جو حقیقی الیکٹڈ نمائندے جس میں میں بھی ہوں الیکٹڈ نمائندہ جو میں نے ایک لاکھ تقریباً پانچ ہزار بوٹ لیے ہیں دارک فضل صاحب نے ایک آون ہزار لیے ہیں اکارڈنگ ٹو فارم فورٹی فائیب اور کل ان کو جواب ان کو لے لیجیے گا میں جو بات بات کرنے میں بات کرنے میں بات کر کے آپ کی طرف آئیے بالکل آپ کیجیے گا آپ کیجیے گا کل ان کی موجودگی میں پہلے الیکشن کمیشن نے ہمیں سٹے دے دیا کنسولیڈیشن روکنے ریٹرننگ افسر صاحب نے رائٹنگ میں اکارڈا جاری کیا کنسولیڈیشن پراسسس از پوسٹ پونٹ ٹل نیکسٹ آرڈر آف تی ای سی پی اور کل کی تاریخ کا آج نوٹیفکیشن بھی آ گیا کہ جنہا آپ یہ جیت گئے ہیں اور ہم ہار گئے ہیں اب کوئسچن یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ تو ہیں کٹ پتلی نمائن دے کچھ ہیں حقیقی الیکٹڈ نوٹیفکیشن این اے فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ تینوں کا ہے جی تینوں کا ہے میں وہی کہہ رہو نا یہ کنسولیڈیٹڈ نوٹیفکیشن ہوتا ہے یہ الگ ایک شہر کا یا ایک علاقے کا نہیں ہوتا وہ تب ہوتا ہے کہ جب کنسولیڈیشن کنسولیڈیٹڈ نوٹیفکیشن میں اگر کوئی کسی کا سٹے ہے کورڈ میں میٹر پیننگ ہے کسی کا ڈسپیوٹ ہے تو وہ ایک دو تین کا الگ ہو سکتا ہے ورنہ یہ جوائنٹ ہوتا ہے لہٰذا جو ہم الیکٹڈ ہیں جن کے پاس فورٹی فائیو کی پوری تسکاپیاں موجود ہیں ان کے ہماری تعداد ایک سو ستر سے بھی زائد ہے ہم تو ٹوتھر مجاریٹی آلیٹی لے چکے ہیں اب جو لوگ اس وقت فراڈ اور ڈکیٹی کر کے ہم سے یہ چھین چکے ہیں پبلی کلی ایک چوری ہوتی تھی نا کسی زمانے میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھے کے ڈاکو ہیں وہ موں چھپا کر کے وہاں پھرتے ہیں اچھا ایک سوال ہے پکے کے ڈاکو اسے بھی آخری بات کر کے ایک سوال آج پکے کے ڈاکو سب مل کے وہ جیشن میں آتے ہیں کہ یہ جیت گئے ہیں ان کو ہم نے جتا دیا ہم نے نوٹیفکیشن کر دیا اچھا ایک سوال ہے پیچھے سوال تو سن لے نا میرا پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ تو الیکشن ہار گئے انہوں نے استیفہ دے دیا اپنی پارٹی کی صدارت سے جانگیر ترین صاحب الیکشن ہار گئے انہوں نے پارٹی کی صدارت سے استیفہ دے دیا اور تو اور رانہ سناولہ صاحب الیکشن ہار گئے سعاد رفیق صاحب الیکشن ہار گئے تو اگر یہ ساری ڈکیٹی تھی تو پھر ان کو بھی چتوا دیتے ہیں نہیں تو دو سے یا چار بندوں سے یہ تو وہ ماذرت کے ساتھ اگر میں کہوں ایسا ایک ڈیمپنگ پلیس رکھا تھا گند کھٹا کرنے کا یہ جو کنگز پارٹیاں بنائی گئی تھی سو کارٹ اصل میں تو ایک ہی کنگز پارٹی تھی نا جس کو لانا مقصد تھا جس کو لارلہ سپر لارلہ لائیا گیا عمران خان نے ایک سال پہلے کیا کہا تھا تین کام ہوتے در ایشن ہوگا لیکن تو سپر لارلہ آپ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں نا تو وہ مانسیرہ سے وہ بھی ہار گئے تو مانسیرہ سے آ رہے تو بری طرح ہارے نا ابھی جو یاسمین راشد کے مقابلے میں جتایا گیا کینو یومیجن اوریجنل ٹوٹل ووٹوں سے بھی زیادہ کر دیا گیا اب اس پہ رسپانڈ اب انتا رسپانس لے لینا پلیس جی گزارش یہ ہے کہ شریف شنگ صاحب نے مجھے کچھ آئیڈیا تھا کہ آپ انہیں پروگرام میں بلائیں گے اور انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی اسوائے اپنا رونا رونے کے ٹھیک ہے جی آپ نے نیشنل لیول کے جواب کیا میں نے آپ کو نیشنل لیول کی بعد پہ آپ کو رسپانڈ کیا ان کی تینوں پٹیشنز میرے سامنے ہیں کیونکہ آپ شرارت کرتے ہیں مجھے پتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں تینوں پٹیشنز ساتھ لائیا تھا مجھے پتا تھا آپ ان کو بلائیں گے ٹھیک ہے ایک انہوں نے کی سب سے پہلے ہائی کوٹ میں ریٹ اس میں انہوں نے کہا جی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا جہاں پہ گنتی ہو رہی تھی حالانکہ ہی was the only candidate جو اندر گیا ان کے علاوہ کوئی candidate اندر نہیں گیا میں بھی اندر نہیں گیا ٹھیک ہے جی جہاں پہ ریٹرننگ افسر گنتی کر رہے تھے پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا جناب کے کانسولیڈیشن کو روک دیا جائے اس میں الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کیا وہ میرے سامنے پڑھا ہوئے اور یہ خود ماشاءاللہ وکیل ہیں لیکن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں الیکشن کمیشن نے کہا گئے کانسولیڈیشن ریمین سسپینڈڈ اگر اس آرڈر سے پہلے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں ہو گئی تو روک دیں تینوں حلقوں کی اس آرڈر سے پہلے کنکلوڈ ہو چکی تھی کمال ہے آپ کے ساتھ کل میری مجودتی میں کیا آرڈر پاس کیا ایک کا ٹائم تو صبح نو بجے دوسرے کا دس بجے تیسرے کا کو گیارہ بجے یا بارہ بجے یہ آرڈر جاری ہوا ہے ساڑھے چار بجے اس آرڈر کی روشنی میں کہ اف نوٹ آلڈی کنکلوڈیڈ مجھے بتائیں کہ پیچھے کیا رہا ہے اس سے بھی ایک بات کا جواب دے دوں باری باری اگر بات کریں تو آپ کی بیر بات میری موجودگی میں جو باری باری اگر بات کریں اس طرح تو آپ نے کنڈیٹوں کو بنا کے لڑانا ہے تو میں تیار ہوں تیسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بتاؤں کہ کچھے کے ڈاگو پکے کے ڈاگو آپ لوگوں سے بڑا ڈاگو دو اگر اٹھارہ میں تھا ہی کوئی نہیں آپ کو عادت ہے منڈیٹ چوری کرنے کی آپ جواب دے لیکن پلیز اس کو صرف ایک ہلکے کی لڑائی نہ بنائیں میں نہیں بناتا ہوں میں ایک ہلکے کی بات بھی نہیں کی میں نے صرف آپ کو دو اٹھارہ میں جو آپ نے منڈیٹ چوری کیا آپ پوزیشن تو آپ کا بیٹھ نہیں رہی تھی دو اٹھارہ کے اسمبلی میں وہ تو ہم نے یہ کہا کہ ملکی علاق کو دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھیں گے اور آپ ربطہ تو صحیح کہا ہمارے تام سٹار بارٹس آر گیا اب بات تو کرنے دیں بات تو کرنے دیں بیچ میں کیوں بول رہے ہیں ریٹرنگ آف سر نے ہمیں لکھ کے دیا رائٹنگ میں اوریجنل رائٹنگ میں رہ پاس موجود ہے پروسس آف کنسولیڈیشن پونٹ ٹل نیکسٹ آرڈر پاس پائی دیسی پی چلے ٹھیک ہے اب مجھے بتا دیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا آپ آگے چلتے ہیں جو آپ نے مجوریٹی کی باتی ہے اس وقت پورے پاکستان کے جو ہمارے فارم فارٹی فائیو کے مطابق تو ان کو آپ کسی صورت ریفیوز نہیں کر سکتے سنلے سار سنلے پانچ سار گوستی آرڈر پہ رہا ہے ملک کی اپنی بات نہیں کریں گے شویب صاحب آپ ایک قومی سطح کے ایک پارٹی کے قومی سطح کے لیٹر قومی سطح پہ آپ اگر ستہ راسی سیٹیں چھین لیں گے تو آپ کیا یہ ڈکیٹی بھی نہ کہیں اس کو ہم کیا نام دیں گے میں وہ نام دے دیتا ہوں شویب شہین صاحب ان کے ساتھی قومی سمبلی میں ہوں گے شویب شہین صاحب کے آپ کے حساب سے آپ یہی پوچھنے لگا ہوں کہ آپ کے حساب سے وہ نوے بانوے رہیں گے یا کم ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے یہ جو جو جوڈیشل سیلیکشن دوزار چوبیس تھی اس کے تحت اگر آپ تیرانوے پکڑ لیں give or take حساب کتاب کرنے کے لئے تو تیس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے ازاد ہوتے ہیں جو ان کے بیکٹ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے بیکٹ نہیں ہیں وہ انڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں جتے گورنمنٹ بنتی ہوتے چلے آتے ہیں تو وہ تو آپ تیس مائنس کرنے اس پر سے گورنمنٹ کی طرف نونلی کی طرف کرنے باقی بچے سکسٹی تھری give or take تیس پینتیس اٹھائیس بھگ جائیں گے ان کی بولیاں لگ رہی ہیں ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اب فائنل بولیاں آگلے بہتر گھنٹے میں لگنی ہے جنہیں کہ ہوسٹ ریڈنگ شروع ہو گیا ہاں ہاں دبا کے شروع ہو گیا اس کو کس ہے تو کہتے ہیں جمہوری پیکٹنج ہوسٹ ریڈنگ نہیں کہتے ہیں اب سب تیس تیج ہو گئی اب ہم پہلے کہتے ہیں جنرل الیکشن ہے اب ہم کہتے ہیں جنرل سیلیکشن ہے ایتنا ہوسٹ ریڈنگ کو پاکیز کی ملیا ہے دیموکراتی پیکٹنج جنرل سیلیکشن کہہ رہے ہیں یہ کنٹمٹ آف کورٹ نہیں ہے کیوں اس میں جنرل سیلیکشن میں نے تو سوال کیا ہے نہیں مجھے تو نہیں ملکتا کہ اس میں کنٹمٹ آف کورٹ ہے جنرل سیلیکشن میں اس کو کہتا ہوں بات کر رہا ہوں اور جنرل سیلیکشن کم اس جگہ بھی بلے جائے تو الیکشن کمشنر کی جو پرفومنس ہے اس کی جو پرفومنس ہے اور جو ان کے سوسر ہیں سعید بیدی صاحب ان کا نون لیگ کیوں پرنسپل سیکرنری رہ چکے ہیں تو کوئی چھوپیوی چیز ہے اچھا یہ بتائیں ایک سوال برا نہ منائیے گا یہ جانگیر ترین صاحب نے اب تحریکن صاحب چھوڑی آج انہوں نے سیاست چھوڑ دی پرویس خٹک صاحب نے تحریکن صاحب پارلیمنٹرین بنائی آج پارٹی کا عوضہ ہی چھوڑ دیا آپ نے بھی تحریکن صاحب چھوڑی آپ ہیں کس طرف آج کا دیکھیں میں تو آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں بھی آزاد آزاد انجوئی کر رہا ہوں تو میری آزادی پر آپ کمکہ نہ لگائیں اچھا اچھا تارک فضل چودری صاحب یہ جو فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہارٹ سٹیڈنگ نہیں ہے یہ تو جمہوری سیلیکشن ہے جمہوری پیکیج یعنی کہ وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی تو آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے یہ ماضی میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی بہت شدید الفاظ میں مضمت کرتی رہی ہے ذرا سنیں کیا کیا کہتے رہے ہیں لوٹوں کو رکھیں گے باتھرومز میں ان کی جگہ باتھرومز میں ان کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے کوئی لوٹا مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا بے وفا اس کی جگہ باتھروم میں ہے لوٹوں کی جگہ غسل خانوں میں ہے لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دوگے اب سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کا ٹکٹ کوئی انڈیپیننٹ لڑے یا پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے یا کسی اور نشان سے لڑے لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کے ووٹ سے منتخب ہوئے اور وہ آپ کو جوائن کر لے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے امیر صاحب کہ اس وقت اسمبلی کے اندر پریکٹیکلی جو قوانین موجود ہیں کوئی لوٹا ہوئی نہیں سکتا اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے تحت کہ جس میں اگر آپ نے کسی دوسرے کو ووٹ دی اس کا کیس کی یہ بغیر پرنہ تو سپیکر بھیجے گا کیس تو آپ ڈسکوالی فائی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی جماعت اگر کسی دوسرے جماعت کے بندے کو لوٹا بنانی کوشش کری وہ تو ہو نہیں سکتا لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینی ریٹ ہے اور وہ جوائن کرنا چاہتا ہے اب یہ ووٹ کی اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہے یہ عام ووٹر ہے یا یہ سٹوڈنٹ کے ووٹ سے بنائے یہ کس کے ووٹ سے بنائے اس وقت جو انڈیپینڈنٹ کینی ریٹ ہیں ان کا یہ ریٹ موجود ہے کہ وہ کسی جماعت کو جوائن کریں اور یہ شوہب صاحب وکیل ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی ٹائم بھی ہے کہ اس ٹائم فریم میں آپ کوئی نہ کوئی جماعت آپ کو جوائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ان کے جو ہمایتی آفتہ ہیں جن کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں یا انہوں نے ٹکٹ دیئے ہیں وہ ان کے لوگ ہیں ان کی حفاظت یہ کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں جو دونوں جماعتوں سے نہیں ہے کسی جماعت ہماری اسلام بات کے جو ابھی سیٹ این اے فوٹی ایٹ ہے وہاں سے جو کنیڈٹ جیتے ہیں ہم اس کی سپورٹ کر رہے تھے پی ایم 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 نواز شیخ ساتھ کام کرتا رہا ہے اور ان کا کوئی رشتہ دار آج اگر اس کی اہم ایک آئینی ذمہ داری کی اوپر ہے میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں تو انہیں آپ اسے ٹیک کر کے الزام لگائیں یہ بڑی زیادتی کی بات میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں 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 آپ نے سیج مہتی صاحب کا نامی لیا چھتا باروں گا میں اس کے اوپر نہیں نہیں آپ نے سیج مہتی صاحب میری بات سنے وہ خوبی بڑے ہونرے بل آدمی ہیں میں نے نہ ان کی کمیشنر راجہ سکندر صاحب بہت قابل تاریخی فیصلے کرتے ہیں از ایلیکشن کمیشنر اور ان کے سسر کا تعلق ان کا سسر کا تعلق آپ کے میاں صاحب کے ساتھ تھا جو پرنسپل سیکرٹی میں نے یہاں خسطوب لگا ہے ایک بڑے کوئی ہے آپ نے جو ایکچولی جو دیفنس میں آپ آئے ہیں نا سر اس سے معاملہ آپ نے کامپلیکیٹ کر کے ایکچولی جو میری دلی بھائی سعید مہدی صاحب کی کتاب آنے والی ہے آپ پڑھئے گا ضرور آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور باقی جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ان کے خیالات ہیں کیا آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے جب آپ پڑھیں گے اچھا اب مجھے آگے چھکے تو چھوٹنے کی چیزیں ہمارے سامنے آئے نہیں ابھی جو کچھو رہا ہے اس کے پاس ہاں اس سے چھکے چھوٹنے کی کوئی بات رہ گیا اب میرا آخری آخری ایک چیز بول دوں پھر آپ لوگ کرتے جائے گا دیکھیں جو شاہین صاحب کا ہے شویب صاحب کا ہے دیکھیں جو فارم فوری فائیو ہے نا اور فوری سیون ہے اس کی جو کونٹیشن ہے نا تو چار چھ آٹھ تو جیوڈیشل نظام کے تحت انصاف مل جائے گا باقی وہ کاغذ دونوں جیتنے والے اور ہارنے والے کے پاس اس میں بھٹے یا چھولے آپ کھا سکتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی کہ فارم فوری فائیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے فوری فائیو ہارنے والے کے پاس بھی ہے جیتنے والے کے پاس بھی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو ہمارا نظام ہے عدالتی اس کے اندر مردے کے ووڈ کا یہ فیصل چار سال بعد آتا ہے اچھا آپ بار بار جوڈیشری کی طرف جا رہے ہیں مجھے ابھی بھی پاکستان کی عدالتوں سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے توقع رکھنی چاہیے کچھ اچھے ضرور ہوں گے لیکن جو نظام ہے اس نظام کی خرابی آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو پرینستاتی نہیں ہے اچھا میں نے شعیب شہین صاحب سے ایک بڑا ہی اہم سوال کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ شعیب شہین صاحب میرے سوال سے نراز نہیں ہو سکتے ہوگے ہو سکتا ہے پریشان ہو جائیں لیکن سوال میں کرتا ہوں ان سے وقفے کے بعد اب سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے شعیب شہین صاحب سے کہ یہ جو ان کی آہ پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے ہیں اب تک ان میں سے ایک صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون میں جا چکے ہیں اور ان کا نام ہے وسیم قادر صاحب اور وسیم قادر صاحب کو جب پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی تھی تو اس وقت ہی ان کی پارٹی کے ورکروں کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ آدمی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے جی ہاں مجھے بھی یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی اور خود وسیم قادر صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ باقی سب گرفتار ہو رہے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں آپ تو آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ٹکٹ کیوں ماغ رہے ہیں تو پھر انہوں نے جو ہے جب ٹکٹ ان کو دی گئی تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا ذرا وہ سنیں وہ کیا بیان تھا میں چودی وسیم قادر پاکستان طریقہ انصاف کا سپاہی میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے حلقہ ان ایک سو اکی سے جتوایا تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا میں اللہ کو حد نظر جان کے بعد کر رہا ہوں میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں اپنے علاقے کے لیے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوارہ مسلمی قوم میں جوائٹ کر لیا گیا اب شویب شہین صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے نام لے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے جن جن جنہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ آدمی جو ہے یہ چھوڑ کے چلا جائے گا اس کو ٹکٹ نہ دے منیپلیٹ کیا گیا جانبوجھ کہ اس کو ٹکٹ دلوائی گئی اور اس نے وہ ہی کیا جو کہ اس کے بارے میں خدشہ تھا اور تین چار اس طرح کے اور بھی ہیں کیا آپ یہ مانیں گے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جن لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں یا دلوائی گئیں اس میں منیپلیشن ہوئی اور جانبوجھ کے اس میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دے دی گئے جنہوں نے چھوڑ کے جانا تھا دیکھیں میں کچھ زیادہ تفصیلات میں دنی جا سکتا لیکن اس پروسس اف ٹکٹ تقسیم میں میں شامل نہیں تھا مگر میری چونکہ ریگولر ملاقاتیں تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ پرابلم یہ تھا میں نے خود ریڈ پٹیشن فائل کی تھی ہم اگر کوئی چٹ ایک کاؤز کا ایک لائن بھی لے کے جاتے تھے نہ ہم سے لے لیا جاتا تھا پھر میں نے ریڈ پٹیشن فائل کی کہ جناب ہمیں کنسلٹیشن کے لیے ٹائم دیا جائے اور ہم نے کمیٹی بنا دی کہ یہ چھے بندے ہوں گے جو جا کر کنسلٹ کریں گے فارمر شہمن کے ساتھ ہمارے شہمن گوھر صاحب اور میں تھا اس میں باقی عامد خان صاحب باقی دوست بھی تھے ہمیں کنسلٹیشن کر دینی دی جائے تاکہ کن کو ٹکر سے نہیں ہے انہوں نے پھر آرڈر کیا کوٹ نے صرف ایک بندے کو اجازت دی گوھر کو اور اس کے بعد بجاتے رہے مگر کئی دفعہ تین تین گھنٹے باہر کھڑے ہو کر کبھی ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا تو ظاہر ایک کنسلٹیشن پروسس میں بھی پرابلم ہوئے ہیں اور ہمیں ٹکرز فائنل ہونے میں بھی بہت دیر لگی اور یہ چیزیں رہی ہیں اس پہ میں کوئی دوسری رائے نہیں قیم کرتا دیکھیں عمران خان صاحب باہر ہوں باقی لیڈرشپ یا جیلو میں تھی یا آرڈر گراؤن تھی مجھے بتائیں پروسس آف سیلیکشن میں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سب انسان ہیں مگر ان کے بارے میں ایک متضاد رائے چل رہی ہے مجھے نہیں پتا زیادہ تفصیلات متضاد رائے یہ ہے کہ ان کو اڈار بھی اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گیا اس وقت تو صداقہ دباسی نے بھی کہا نہیں لیکنہ جو سکیٹمنٹ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو ایک بات بتا ہوں یقین کریں میں نے جتنا عمران خان پہ پچھلے دو سال میں ڈیفینڈ کیا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سپیشل نائن تھوے کے بعد میں جب پبلک سے ووٹ لینے گیا مجھے لوگوں نے ایک نہیں کئی جلسوں میں کہا کہ آپ یہاں ہمیں گرنٹی دو کہ تم عمران خان کے وفادار رہو گے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یعنی جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری رائے قائم نہیں ہو سکتی کہ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ بھئی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا بات یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا صرف عمران خان کو اور انہوں نے ہر ایک بندے سے جب پوچھا ہمیں صرف یہ گرنٹی چاہیے تم بکوگے نہیں نہیں لیکن آپ کی پارٹی کے جو لوگ ٹکٹوں کے فیصلے کر رہے تھے تو انہوں نے گڑ بڑ کی نا کہیں دیکھیں انڈرسٹیننگ میں غلطی ہو سکتی ہے نہیں انڈرسٹیننگ میں غلطی نہیں ہے کسی جگہ آپ کی پارٹی کے تین چار لوگ کے میں نام نہیں اس وقت لے رہا وہ بچارے پہلے بھی کافی پریشانی کا شکار رہے ہیں انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ بندہ چھوڑ جائے گا اس کی بات ہی نہیں سنی کسی کی نہیں تو غلط فیصلہ کیا ہے تو اس کا انجام بھی پھر بگتا ہے نا تو تین چار اور نہیں ہے ویسے میرا خیال ہے کہ ایسا آگے نہیں ہوگا لیکن ایک بات بتاؤں علاقے کے لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دینا ہے جو شخص لوٹا بنے گا جو اتنی بڑی بغیرتی کرے گا کہ قسم اوت اللہ کی قسم اٹھا کے قرومن احتجاج ضرور کریں لوٹوں کے اخلاف لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے نہیں وائلنس کی بات نہیں کر رہا اخلاقی طور پر بندے کے ضمیر میں یا اپنے ہاں کو شرم و حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ قسم اٹھا کے لوگوں کے سامنے آپ پبلک کو کہہ رہے ہو میں ان کا وفادار رہوں گا میری آپ کے مجھے عمانتیں سپورت کرو مطلب ہے یہ تو بغیرتی ہے نا کہ آپ اپنی ایک شرم و حیاء بھی آپ نے ختم کری ہماری انتخابی تاریخ کا جو پہلا لوٹا تھا نا انیس سو سنتیس میں جو ڈاکٹر محمد عالم لہور سے الیکٹ ہوئے تھے اور بعد میں کانگریس میں شامل ہی اس کے باہر لوٹے رکھنے شروع کر دیے تو وہ بچارہ وہ اس طرح سوشل پریشر کا شکار ہوا کہ آخر میں اس نے سیاست چھوڑ دی تو اب وہی کام جو ہے اب اور بھی بہت سے لوگ کریں اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فیصل وارڈا صاحب یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا استیفہ ہے اور پرویس خٹک صاحب نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی ہے اس پہ آپ کا کیا تفسر ہے دیکھیں کیا یہ عمران خان کی ونڈیکیشن ہے دیکھیں میر صاحب ہی تو خیر چار پانچ چھ سات دن میں دو دن میں اور بھی استیفہ آ جائیں گے ہیں اور بھی لیکن دیکھیں سب سے امپورٹن چیزیں کیا ہیں ابھی تک میر صاحب کسی نکمنشور نہیں دیا چوبیس بلین ڈالر کی پیمنٹ ہم نے کرنی جون میں current account deficit کا کسی کو فکر نہیں ہے پیٹرول پرائزز ڈالر مہنگائی غربت سوی گیس ایڈوکیشن کسی کا کوئی پلان نہیں آج آپ نے پہلا indicator دیکھا ڈیموکرائٹک سیلیکٹڈ سسٹم کا کہ سٹاکشن ہی جگر دیئے ٹھیک ہے آپ لگے میں کہ ہم مریم بی بی کو مریم نواز صاحبہ کو بزدار ٹو کی طرح سی ایم پنجاب بنا دے بنا دے بھائی ٹھیک ہے یہ آخر اقتدار ہے آپ لوگ اس کے بعد آپ پارٹی ہوں گے نہیں پاور نہیں ہوں گے بزدار ٹو کا کیا مطلب ہے بزدار ٹو سر جیسے بزدار بزدار آئے تھے ہمارے ایک دوار میں لیکن بزدار کی کوئی پولٹیکل سٹرگل نہیں تھی مریم نواز جیل بھی گئی ہے سٹرگل سٹرگل کسی لیڈر کی بھی نہیں ہے جتنی ورکر کی سڑک کے اوپر ہاں تو کیا ورکر کو آپ وزیر آزم یا سی ایم کو رسی بٹھاتے نہیں بٹھاتے بٹھاتے آپ وہ ہی ہیں فیملی کارپریشن کے تحت کہ لائک ہو ہے نلائک اولاد ہو کیونکہ آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ حکومت کریں گے ٹھیک ہے سو بزدار ٹو میری بڑی کلیریٹی ہے کوئی بری نہیں بزدار کوئی برا آدمی نہیں ٹھیک ہے انسان ہے مریم صاحبہ بن جائے ٹھیک ہے بن جائے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے انڈی گیٹر اسٹر آکسنگ کا دیکھ لیا میں نے آپ کو ایشو بتایا ہے سب سے امپورٹنٹ چوبیس بلین کی پیمنٹ کرنی ہے ڈالر کیا آپ نے جون میں آپ کا بجٹ پلان کیا ہے آپ کا سوئی گیس اور آہ بجلی کے بندر خوکم کرنے کا کیا ہے آئی ایم ایف آپ کے سر پہ کھڑا گیا اس کی تیاری آپ نے کیا کی ہوئے روٹی کپڑا مکان اس کی مہنگائی کا آپ نے کیا ساب گیا بیروزگاری کا آپ نے کیا کی ہے اب سارا دن لگے ہیں بندر بان میں کے میں میسہ یہ ہو گیا میسہ وہ ہو گیا میسہ وہ وہ دالت میں چلے گیا وہ دالت میں چلے گیا بھائی اگر عدالتوں میں اپنے سارے فیصلے کرنے تو ڈیموکرسی اور عدالتوں کو ماشاءاللہ ساری چیزیں آتی بھی ہیں ریکو ٹیک آپ دیکھ لیں سٹیل میلز آپ دیکھ لیں پی آئی آپ دیکھ لیں آہ عمران خان کی گورنگ گرانے کا آپ دیکھ لیں نواز شریف اور اوبر ایت کاؤنٹر بھیجنے کا دیکھ لیں بھٹو صاحب کو مارنے کا دیکھ لیں زرداری کو پچھول سالسہ زرداری صاحب کو سزا دینے کا دیکھ لیں اس ساری چیزیں میں بہت چیزیں سمجھتا ہوں کہ بہت چاہ کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ اچھا ہے تاریخی فیصلے کرتے تو پھر آپ ان کو دے لیں تو میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد تاریخ فضل سے یہ پوچھتا ہوں یہ جو فیصل وارڈا صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون آخری دفعہ اقتدار میں آ رہی ہے یہ ان سے یقیناً اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کا جواب کیا ہے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب یہ جو فیصل وارڈا صاحب بار بار کہہ رہی ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ ایک طویل فیرست ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ساشیں کی اس میں فوجی عامر بھی ہیں چیف مارشنل ایڈمیسٹریٹر بھی ہیں اور ان سب نے یہ کہا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے فیصل وارڈا سے زیادہ مشہور آدمی تھے پاکستان کے چیف مارشنل ایڈمیسٹریٹر بھی رہے ہیں لیکن نواز شریف آج بھی سیاست میں موجود ہے آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ تو یہی فارمولا یہی فارمولا باتوں سے ختم نہیں ہو سکی ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا دوسری بات دوسری بات میں کر دوں جو وارڈا صاحب نے کہا نا بزدار ٹور فلانا دیکھیں یہ ٹرمز ہمارے ہیں استعمال نہیں ہوتی کہ وسیم اکرم وسیق اکرم پلاس 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 ڈبل پلاس پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی جیجیشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پرائم نیسٹر مشاورت جاری ہے اور چیف نیسٹر کون ہوں گے اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو چیلنجنگ صورتحال ہے اس میں کیپیبل کہ کون کتنا کیپیبل ہے جو پنجاب چلا سکتا ہے مرکر چلا سکتا ہے صحیح فیصلہ ہوگا اگر مریم بی بی کو سمجھا گیا پارٹی نے سمجھا کہ وہ پنجاب بھینڈل کریں گی تو ضرور رہیں گی اور پرائم نیسٹر بھی جو آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ملک کو اس بران سے نکالیں گے ایک سوال ایک سوال دوہزار اٹھارہ میں جب آہ عمران خان صاحب وزیراعظم بن رہے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائیڈ بھی تھے اور جیل میں بھی تھے اور مجھے یاد ہے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی لیکن اس وقت میرے اسمیت بہت سے لوگ کہتے تھے کہ سیاستدان ڈسکوالیفکیشن سے اور جیل میں بھیجنے سے اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی آج عمران خان جیل میں بھی ہے اور ڈسکوالیفائیڈ بھی ہے کیا اس کی سیاست ختم ہوگی دیکھیں میں نہیں کہا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہوگی ہے عمران خان کو بالکل رائٹ ہے کہ وہ سیاسی انداز جو سیاسی اسلوب ہیں اس کے مطابق سیاست کرنا چاہیں تو دس طفع کریں کرتے رہے ہیں لیکن عمران خان کی سیاست کو جو آپ یہ کہیں جو ڈینٹ لگا ہے پی ٹی آئی کو وہ نو مئی سے لگا ہے اس نقصان کو رپیئر کریں گے تو آپ کریں جی آپ اسے نو مئی کے واقعے کے تو میں مضامت کرتا ہوں لیکن جو عمران خان صاحب کی چار دیواری اور ان کے نکاح کا جو آئیہ ڈراما اور جو اس کا فیصلہ ہے جس میں زنا حلال اور نکاح حرام ہو گیا ہے اس کا جو ڈینٹ پڑا ہے وہ تاریخی ڈینٹ ہے اور وہ زندگی بھر وہ ڈینٹ چلتا ہے جس کا آپ نے بختہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عدد کیس میں جو فیصلہ آیا اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو زبردست نقصان ہوئے اور دیکھیں سوسائیٹی کے طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں میرا اختلاف ہوسکتا ہے میں کہتا ہوں نو مئی میں پھانسی جاڑا دے لیکن یہ آپ اگر پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کسی کے چار دیواری کمروں کے در گز جائیں گے تو جانور انسان کا فرق اپنا ختم کر دیا آپ سوسائیٹی پولرائز تھی آپ آپ زنائے کو حلال اور نکاح کو حرام یہ اس کا فیصلہ بھی اگر آپ لوگوں نہیں کرنا ہے تو پھر تو ہر آدمی کو نکاح سے پہلے اور طلاق شدہ عورت کا تو فیچر نے تباہ کر دیا آپ نے پرانا میاں آکے کہہ دے قاضی آئے گا تو اس کو جیل نہیں ہوگی اس بے آ بے شرم کو جو فائدے لے رہا تھا اس کے بیان کے اوپر آپ اس عورت کو تباہ کر دیں گے یہ کیسے کس معاشقلے میں ہم کس نے رائٹ دے دیا ہے آپ ایک دفعہ پھر ایک موزد جج صاحب کی شان میں گستان نہیں سر میں ایک فیصلے کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں اس فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کا رائٹ رکھتا ہوں اور میرا کام ہے کہ جو صحیح فیصلہ کو سر پر بٹھاؤں اور جو غلط فیصلہ تو کرٹیسائز کر رہا ہوں ایک آخری چیز اگر لوگٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب کی شاہد اقتدار نواز شریف صاحب کا آخری ہے اب اگر نواز شریف صاحب آ گئے تھے ایک شرمندہ سپیچ وہ کر بھی رہے تھے اگر وہ اس میں یہ کہہ دیتے اگر بگر پلیئر ہوتے ڈیموکرائٹک پلیئر ہوتے دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں جی آپ نے انڈیپینڈنٹ زیادہ لیے ہیں شریف شاہد صاحب آپ گورنمنٹ منائیں ٹھیک ہے صرف یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جبکہ گورنمنٹ کسی کا باپ نہیں بنا سکتا تھا ٹھیک ہے کسی کا باپ نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک ڈیموکرائٹک ویلی بین نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پہلا ہی کیا کیا پھر زید بازی پھر ہٹ درمی پھر بدماشی شریف شاہد صاحب اب آپ کو اپنی پارٹی کے بانی چیئرمنٹ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن نے کہا نا کسی کا باپ نہیں بنا سکتا باپ پا باپ بھی بنا سکتا ہے اور باپ کا باپ بھی بنا رہا ہے پہلی بات دوسری بات ہے بھائی سارا پاکستان آج عمران خان کے ساتھ کھڑائے یہ تو بونے سیاست دان اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ الیکشن کمیشن اور وہ سہولتکار منصف جنہوں نے یہ ملک کی جڑے کھوکلی کر دیئے اور تباہ و برباد کر دیا ہے ان کو تو میں خیال ہے ان کو تو اب یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے اور اس کے نام سے اتنا تھر تھر کہاں پہ رہے ہیں آج بھی اگر رول کر رہا ہے نا خدا کی قسم میں دل سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی سیاست والی بات نہیں کر رہا ہوں آج اگر پاکستانی قوم اور لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے نا دلوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے تو اس نے عمران خان ہے اور ایک بات اور بتا دو اگلے پچاس سال تک اگلے پچاس سال تک اگلے پچاس سال تک اگلے پچاس سال تک جو اگلی نسل تیار ہو رہی ہے یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے اچھا چلیں یہ کیا بات کرتے ہیں عمران خان کا مقابلہ یہ سیاست دان کریں گے جن کا پیسہ ایک مقدر ہو وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو عمران خان صاحب کے صرف ایک دور کی انہوں نے کہا اسفندیار والی خان نے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص گدے پہ سونے کی کانچ کی چوڑیاں بیچنے کیلئے آیا دونوں طرف لدی تھی تو ایک پتھان نے موٹا ڈنڈا ایک طرف رکھ کے مارا اور پوچھا اس گدے پہ کیا ہے تو اس نے کہا اسی طرح ایک ڈنڈا دوسری طرف مارو پھر کچھ بھی نہیں ہے ایک دور تو عمران خان کا برداشت کر گیا پاکستان دوسرا دور نہیں برداشت کر سکتا کاج کی چوڑیاں جو پی ڈی ایم ون نے جو تباہی میں چاہیے پی ڈی ایم ون کے پاس ملک کو چلانا تو دور کی بات ہے دیکھیں سکس پوائنٹو پرسنٹ ڈی ڈی پی تھی چیلنج ہے لیکن بری صاحب جو ان کے چاس سار میں ہوا ہے مجلی کا یونٹ تھا میں ان لوگوں میں سچا آپ دونوں بولیں گے تو سمجھ نہیں آئی آپ آخری بات کر دیں میں نے شویف صاحب سے ریکویشت ہے کہ نے شویف صاحب کو ایکسیڈنٹلی اس پارٹی میں تو آگئے ہیں شویف صاحب کتنا ٹائم ہو اس پارٹی کے لئے ہیں کتنا ٹائم ہو شویف صاحب ابھی جب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آپ کے سامنے نائنٹی تھری کا فگر ساٹھ اور ساٹھ سے تیس پیتیس پہ آئے گا تو آپ کو لگ پتہ چل جائے گا جب ایسے میں آپ کو یاد کر رہا ہوں سیف اللہ اپڑو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹائم کے سینیٹر تھے وہ بڑا سخت بولنے تھے کچھ چھوڑ گئے سخت بولے تھے نا بہت سخت بولے تھے پی ٹائی چھوڑ گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شویف شہین صاحب تو ایک مشکل دور میں پی ٹائی میں شامل ہوئے میں ان کی ان کی قریبیلیٹی کے اوپر کوئی قویشن نہیں کر رہا دیکھیں سلمان اکوان راجہ صاحب کی قریبیلیٹی اوپر میں کوئی قویشن نہیں کر رہا اور مجھے شیئے لگتا ہے کہ ایسے پانچ دس چہروں کے تو فیصلے ہو جائیں گے باقی سب چنے کھائیں گے بہت بہت شکریہ فیصل اور دیکھیں آنے والے وقت میں پاکستان میں حکومت کون بناتا ہے وزیراعظم کون ہوگا اور جو پاکستان کی اکانومی کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کون کرے گا کل دوبارہ ملتے ہیں جاز دیجئے اللہ حافظ